اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حسان دوستو انویرکس نے ویرون سیریز نگال لیے دوہزار اکیس کے اندر کافی ریکویسٹ آرہی تھی کہ آپ اس انویرٹر کے بارے میں بتائیے کہ انویرٹر کس طرح کا ہے اور اس انویرٹر میں کون کون سے ایسے فیچرز ہیں جو ایروکس سیریز کے اندر نہیں ہیں یا اس سے مختلف ہیں یا اس سے زیادہ ایڈوانس ہے کتنی اس کے اندر اپگریشن کی گئی ہے تو دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم یہی سابقی کریں گے اور میں ویرون سیریز کے 5.2 کلو وارٹ والے انورٹر کو کمپیر کروں گا ایروکس کے 5.2 کلو وارٹ والے انورٹر سے دونوں انورٹر کے اندر کیا ڈفرنس ہے ریٹ کے اندر کیا ڈفرنس ہے کیا اپگریشن کی گئی ہے اس انورٹر میں ایسا کیا نہیں تھا جو اس انورٹر کے اندر دیا گئے تو وہ سب ہم اس ویڈیو کے اندر کھور کریں گے تو آئیئے سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو کمپیریجن سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ کو الیکٹریکلز ریلیٹڈ کسی بھی قسم کی کوئی سرویس چاہیے تو وہ آپ کو اس پلیٹ فارم سے مل سکتی ہے الیکٹریکل کی بلڈنگ وائرنگ ہو گئی ہاؤس وائرنگ ہو گئی یا سولر کے پروجیکٹس ہو گئے بڑے سے بڑے پروجیکٹس کی آپ کو کنسلٹینسی یا کسی بھی قسم کی سرویس آپ کو اس پلیٹ فارم پر ہم پروائیڈ کر رہے ہیں اگر آپ کو سروی کروانا ہے تو سروی کر کے دے سکتے ہیں آپ کو گائیڈنس چاہیے جو لوگ نیو سولر سسٹم انسٹال کرنا چاہتے ہیں انہیں پتا نہیں ہوتا ہے کہ انہیں کون سا انورٹر لینا چاہیے کون سا پینلس لینے چاہیے کیونکہ جو دوسرے انسٹالرز ہوتے ہیں ان کا جو کام کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ بس ایک بار سسٹم انسٹال کر دیا اس کے بعد وہ ان کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ دو سے تین سال تک کہ وہ سسٹم تقریباً چلے گا اپروکسیم اٹلیت نہیں اور اس کے بعد پھر اس سسٹم کے اندر مسئلے مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں جو میرے پاس بہت سارے کیسز آتے ہیں تو وہ جب میں جا کے دیکھتا ہوں تو ایک دو سال کے بعد ان کی یہ حالت ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ بالکل ختم ہو چکے ہوتے ہیں پانچ پانچ کلو وارٹ کے سسٹم لگائے میں پاور دینا چھوڑ دیتے ہیں تو لوگوں کو غلط گائیڈنس مل جاتی ہے اگر آپ کو سائی گائیڈنس چاہیے تو اس پلیٹ فارم کے اوپر آپ کو سائی سرویس ہم پروائیڈ کر رہے ہیں ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ نیتھنگ از ان فری اگر آپ کراچی کے اندر ہیں تو کراچی کے اندر آپ کو سروی انسٹالیشن ٹیم اور کنسلٹینسی ہے سسٹم کی کمیشننگ اس ساری سرویس آپ لوگوں کو پروائیڈ کی جا سکتی ہے اگر کراچی سے باہر کوئی چاہ رہا ہے تو اس کو صرف اور صرف گائیڈنس دے سکتا ہوں میں بٹ اگین میں کہوں گا کہ پہلے آپ کو پے کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کو ساری گائیڈنس مل جائے گی اگر آپ سولر سسٹم انسٹال کر رہے ہیں تو آپ کو انبرٹر کونسا لینا ہے آپ کا بجٹ کتنا اس حساب سے دیکھ کے آپ کو ایک ایک چیز پروائیڈ کر دی جائے گی اس کے بعد آپ خود ڈیسیجن لے کہ آپ نے ہم سے انسٹال کروانا ہے یا پھر کسی اور سے انسٹال کروانا ہے آپ کو پورے سسٹم کا پتہ ہے کہاں سے پرچیس کرنا ہے ایک ایک چیز آپ کو بتا دی جائے گی آپ خود ہی پرچیس کر کے اسے کسی سے بھی انسٹال بھی کروا سکتے ہیں اور اگر ہم سے انسٹال کروانا ہے ہماری سرویس چاہیے تو وہ بھی آپ لوگوں کو مل سکتی ہے ڈسکرپشن کے اوپر فیس بک پیج کا لنک دیا ہوئے وہاں سے آپ جا کر میسیج کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی ریکویس دیکھ کر آپ سے کانٹیکٹ کر لیا جائے گا دوستو ہم دو انورٹر کا کمپیریجن کریں گے ایک تو ہوگا ویرون 5.2 کلو وارٹ اور ایک ہوگا ایروکس کا 5.2 کلو وارٹ دوستو ویرون سیریز کے اندر سب سے بڑا جو اپگریشن کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ایمپی ٹی چارج کنٹولر جو ہے اس کو اپگریڈ کر دیا گیا پہلے 5.000 وارٹ کا تھا اب ویرون سیریز کے اندر 6.000 وارٹ تک کا چارج کنٹولر دیا گیا ہے مطلب 6.000 وارٹ تک کے آپ سولر پینلز کنیکٹ کر سکتے ہیں اور ایروکس سیریز کے اندر آپ 5.000 وارٹ تک کی سولر پینل کنیکٹ کر سکتے ہیں اب میں آگے چل کے بتاتا ہوں کہ 6.000 وارٹ کے سولر پینل لگانے کا آپ لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا دوسری بڑی چیز یہ ہے کہ دوستو ایفیشنسی ویرون سیریز کی جو ایفیشنسی دی گئی ہے وہ بڑھا دی گئی ہے 93% دیئے پیک ایفیشنسی جبکہ ایروکس سیریز کی بات کی جائے تو اس کی ایفیشنسی 90% تھی اگر ایروکس سیریز کی بات کی جائے تو اس کی ایفیشنسی 90% ہے تو انورٹر تو 5000 وارٹ تک کا ہے لیکن 90% ایفیشنسی ہونے کی وجہ سے آپ اس کے اوپر 4500 وارٹ تک کا لوڈ کنیکٹ کر سکتے ہیں انورکس کے 5.2 کلو وارٹ کے ساتھ وہ بھی اس صورت پر لوڈ دا سکتے ہیں جب آپ اس انورٹر کو بیٹری موڈ پر چلا رہے ہیں اگر سولر موڈ کے اوپر چلا رہے ہیں تو اس کا لوڈ اور بھی زیادہ کم ہو جائے گا اس وجہ سے کیونکہ آپ اس کے ساتھ بیٹریز بھی کنیکٹ کریں گے اب ایروکس کے 5.2 کلو وارٹ کے ساتھ اگر آپ دوستو ایمپیر کی چار بیٹریز بھی کنیکٹ کر رہے ہیں اور چار تو کنیکٹ ہوتی ہیں تو جب چارجنگ کر رہا ہوگا انورٹر تو سولر کی 1000 وارٹ کی پاور بیٹری کے اندر ہی کنزیوم ہو جائے گی تو ایروکس 5.2 کلو وارٹ کے اوپر آپ سولر موڈ کے اوپر جسٹ 3500 وارٹ تک کا لوڈ کنیکٹ کر سکتے ہیں میکسیمم 3500 وارٹ تک کا لوڈ سولر موڈ کے اوپر چلا سکتا ہے ایروکس سیریز کا 5.2 کلو وارٹ کا انورٹر اور اگر آپ ویڈاوٹ بیٹری چلا رہے ہیں تو آپ پورے 4500 وارٹ تک کا لوڈ چلا سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر بیٹری کی کنزیمشن ختم ہو جائے گی پھر اب اگر بات کریں ویراؤن سیریز کے جس کے اندر 6000 وارٹ تک کا MPPT چارج کنٹرولر لگاوا ہے مطلب 6000 وارٹ تک کی سولر پینل اگر آپ اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں تو تب بھی وہ انورٹر 4600 وارٹ تک کا لوڈ سولر موڈ کے اوپر بھی چلا سکتا ہے وہ اس لیے کیونکہ اس انورٹر کے MPPT چارج کنٹرولر زیادہ ہے سولر کی کپیسٹی زیادہ ہے اس وجہ سے وہ سولر موڈ کے اوپر بھی 4600 وارٹ تک کا لوڈ آرام سے چلا سکتا ہے لیکن دوستو یہ جو لوڈ ہے یہ بہت زیادہ ہوتا ہے اس انورٹر کی کپیسٹی تو ہے کہ وہ چلا سکتی ہے لیکن اس کے اندر جو ریلیس لگی ہوئی ہے وہ بہت زیادہ ہیٹ اپ ہو جاتی ہیں اگر آپ اتنا زیادہ اس کے اوپر لوڈ دیتے ہیں چار ہزار یا ساڑھے چار ہزار وارٹ تک کے تو کنٹینیوسلی انورٹر اتنا زیادہ لوڈ چلا نہیں سکتا ہے اس کی ریلیس جو ہوتی ہیں وہ ہیٹ اپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں چائنیس انورٹر ہے اس کے اندر بڑی خامیہ بھی دیوے ہوتی ہیں کہ انورٹر پانچ ہزار وارٹ تک کا ہے لیکن اس کے اوپر جو کیبل کنیکٹ کرنے کی جو کنیکٹرز دیئے ہیں وہ بھی اتنے چھوٹے دیئے ہیں کہ وہ دیکھ کے ہی پتہ چلتا ہے کہ انورٹر اتنا زیادہ ایفیشنٹ نہیں ہے اور کنیکٹر چھوٹے اس وجہ سے بھی دیئے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ کرنٹ کم ہوتی ہے والٹیجز بہت زیادہ ہوتے ہیں اس وجہ سے چھوٹا کنیکٹر کام کر جاتا ہے دوستو دوسری بڑی جو اپگریشن کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ویرون سیریز کے اندر آپ جب پریورٹی سیٹ کرتے ہیں یوٹیلیٹی کے لیے یا پی وی کے لیے وہ آپ ٹائمنگ کے تھروں آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں جبکہ راک سیریز کے اندر آپ کو تین پریورٹی دے دی گئے تھیں یوٹیلیٹی ایس بی یو یا پھر ایس یو بی ان تین پریورٹی کے اندر مسئلہ یہ آتا تھا کہ انورٹر فلکچویٹ بہت زیادہ کرتا تھا جبکہ جو انورٹر ٹائمنگ کے تھروں پریورٹی آپریٹ کرتے ہیں ان کے اندر فلکچویٹن کے چانسز بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں تو یہ بڑی زبردست چینجنگ کی گئی ہے ویرون سیریز کے اندر دوسرا اس کے ڈسپلے کو چینج کر دیا گیا ہے کپیسٹیو ٹاچ سکرین ڈسپلے دے دیا گیا ہے پانچ انچ کا تو یہ بھی ایک اچھا فیچر ہے اس کے علاوہ دوستو ویرون سیریز کے چارجر کو بھی اپگریٹ کر دیا گیا ہے سولر چارجر پہلے ایرون سیریز کے اندر 5.2 گلو وارٹ کا جو تھا وہ 80 ایمپیئر کا تھا اور اسی چارجر بھی 80 ایمپیئر کا تھا جبکہ ویرون سیریز کے اندر سولر چارجر جو ہے وہ 100 ایمپیئر کا ہے مطلب آپ بہت زیادہ بیٹریز کنیکٹ کر سکتے ہیں اس انورٹر کے ساتھ لیکن بہت زیادہ بیٹریز کنیکٹ تو کر سکتے ہیں لیکن آپ کے پاس سولر کی اتنی کپیسٹی نہیں ہوگی کہ آپ اس کو بھی چارج کر لیں اور اپنے لوڈ کو بھی چلا لیں تو اسی لیے میں نے آپ لوگوں کو بتایا اگر آپ 200 ایمپیئر کی چار بیٹریز کنیکٹ کر رہے ہیں تو آپ ویرون سیریز کے انورٹر کے ساتھ 4600 وارٹ تک کا لوڈ کنیکٹ کر سکتے ہیں اور اگر ای cancelled سیریز کے اندر آپ چار بیٹریز 200 ایمپیئر کی لگا رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ 3500 وارٹ تک کا لوڈ میکسیمم چلا سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں چلا سکتے ہیں کیونکہ اس کا MPPT چارج کنٹولر چھوٹا ہے 5000 وارٹ کا ہے دونوں میں انٹی ڈسٹ کٹ لگی ہوئی ہے دونوں کے اندر پیرلل کٹ دی ہوئی ہے 9 یونٹس آپس میں پیرلل ہوکے سنگ ہوکے چل سکتے ہیں گریٹ فیٹنگ کا دونوں میں آپشن دیا ہوئے دوسرا ویرون سیریز کے اندر بلٹ این بلوتوٹ آپشن بھی دیا ہوئے وائی فائی انڈرویڈ اپٹیکیشن کی ثروب دونوں آپریٹ ہو سکتے ہیں ایک چیز بی ایم ایس کی ہوتی ہے بیٹری منیجمنٹ سسٹم وہ دونوں انورٹرز کے اندر دیا ہوئے لیکن وہ ایک کٹ ہوتی ہے جو الگ سے آپ کو لگانی پڑتی ہے دونوں انورٹرز کے اندر اب ایک چیز میں آپ لوگوں کو دوستو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ایروک سیریز کا انورٹر لیں یا ویرون سیریز کا انورٹر لیں آپ کوشش یہ کیا کریں کہ آپ بڑے سے بڑا سولر پینل یوز کریں جیسے ویرون سیریز کے اندر تو آپ چھ سو وارٹ تک کا سولر پینل بھی کنیٹ کر سکتے ہیں اور اس کی انپوٹ کرنٹ بھی زیادہ کر دی گئی ہے ستائیس ایمپیر تک کر دی گئی ہے بعض لوگوں کو ریکمینڈ کر دیتے ہیں لوگ کے ڈیڑھ سو وارٹ کا لگا لو دوستو وارٹ کا لگا لو یا تین سو تین سو بھی بہت کم ہیں منیموم چار سو وارٹ تک کا سولر پینل آپ یوز کریں وہ زیادہ بہتر ہے اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ڈی سی جو کیبلز ہوتی ہیں ان کی کنزمشن بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے ڈی سی کیبل ایک ایسا لاؤسس ہے کہ آپ کی ڈی سی پاور کو بھی لاؤس کرتی ہے اور وہ ایک لاؤس ہے اس لیے بڑے سے بڑا سولر پینل یوز کریں تاکہ آپ کی ڈی سی کیبلز کے جو کنیکشن سے ہیں وہ کم سے کم ہو جائیں اب دوستو ان دونوں انورٹرز کی ریٹ کی بات کر لیتے ہیں اگر ایروک سیریز کے 5.2 کلو وارڈ کی بات کریں تو وہ ابھی بھی ایک لاکھ دس ہزار روپے اس کے پرائس چل رہے ہیں اپروکسی میٹلی اتنے چل رہے ہیں اور اگر ویرون سیریز کی بات کی جائے تو ایک لاکھ تیس ہزار تک کے اس کے پرائس ہیں اب آپ لوگ دیکھ لیجئے ایروک سیریز کے اوپر سولر موڈ کے اوپر آپ 3500 وارڈ تک کا لوڈ چلا سکتے ہیں اور اگر آپ ویرون سیریز کی بات کریں تو اس کے اوپر آپ 4600 وارڈ تک کا لوڈ چلا سکتے ہیں اگر آپ کمپلیٹ سولر پینل کنیکٹ کرتے ہیں پورے ایم پی پی ٹی چارج کنٹرولر پہ تو دوستو امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگ کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی اگر آپ لوگ کو پسند آئیے تو اسے لائک ضرور کر دیجئے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ میری سبھی آنے والی ویڈیو آپ لوگ کو نوٹفیکشن پر مل جائیں تینک یو سو مچ